اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اسی طرح سے اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سادر سلطان جی بلکل میرا نام ہے سادر سلطان اور ہم لے کے آئے آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو مائی فرسٹ رمضان ان مکہ چلیے جی ملکے دیکھتے ہیں مکہ میں رمضان کیسا ہوتا ہے اس کی فیلنگز اس کی برکتیں اور اس کی جو رحمتیں ہیں وہ کس طرح سے سمیٹی جاتی ہیں کیونکہ مکہ ایک ہولی سٹی بھی ہے ہم مسلمانوں کے لئے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے چلیے ملکے دیکھتے ہیں انٹرسٹنگ سی ویڈیو پھر اس پ پر کرتے ہیں اپنا دیکھ ہمارے رویوز کو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور پہلے لیکن تو پریس کرنا ماتے بھولیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوگو یہاں پہ ایک چیز دیکھو کہ یہ جو فبارے ہیں نا یہ والے پانی گر رہا ہے روزداروں کے لئے وہ جدر بھی گیٹ پہ جا رہا ہے نا بھیڑی بھیڑے دیکھو پولیس نے یہ راستہ ہی بند کر دیا یہاں دیکھ رہا ہے وہ کتنی بھیڑ ہے پیر رکھنے بھی جگہ نہیں ہے تو بھائی یہاں پہ نا افتاری مل رہی ہے تو بھائی میری افتاری بھی ہو گئی اور یہاں میں نے الحمدللہ مغریب کی نمازی تو رات کے دو بج چکے ہیں رات کے دو بجے ایسا بھی ہوئے یہ دیکھیں کیسے ہو دوستو رات ہی میں سعودی عرب آیا تھا مکہ آیا تھا اور الحمدللہ میرا سیکنڈ عمرہ میرا ہو گیا ہے اور اس بار میں نے اس کا بلوگ نہیں منایا کیونکہ سکون سے میں عمرہ کرنا چاہتا تھا اس لئے صرف ایک فوٹو کھیچا نہ ہی کوئی ویڈیو بنائی نہ ہی کوئی میں نے بلوگ منایا تو ابھی میں اپنے ہوتل پہ جا رہا ہوں اور شہری کرنی ہے اور ابھی اس سے میں دو بج رہے ہیں اور پہلا روزہ ہوگا میرا یہ مکہ مدینہ کے اندر میری تمنہ تھی کہ میں مکہ یعنی اللہ کے گھر میں ایک روزہ رکھوں تو دیکھتا ہوں یہاں کا روزہ کیسا ہوتا ہے اور ہماری کوسس لگی کہ افتاری بھی جو ہم جو ہے حرم شریف میں یعنی مکہ میں کریں سعودی عرب میں روزہ آج ہے انڈیا میں کل ہوگا تو ابھی میں عمرہ کر کے آیا ہوں تو بہار آگیا میں اور ابھی یہاں سے جا رہے ہیں اپنے ہوتل جا رہے ہیں سامنے کی بھیڑ دکھاتا ہوں دو بج اتنے کتنی بھیڑ ہیں یہاں پر تو رات کے دو بج چکے ہیں رات کے دو بج ایسا بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ حرم شریف اور یہ وہ ہوتل ہے جو ٹاور دیکھتے ہو نا اس کا بھی ہوئے اور اسی سے آگے ہمارا جو ہوتل ہے ہوتل کے جو نام ہے وہ الفضر ہے جہاں پر ہم نے کمبائنڈ روم لیا ہے میں نے ایک پیکیج لیا تھا ہوتل جا رہے ہیں اور ہوتل چلنے کے بعد ہم تھوڑی درمازی تفریس ہونا ہے اس کے بعد ہم شہری کریں گے تو یہ وہ ٹاور ہے دیکھو لاشٹ ٹای میں نے اس پر روم لیا تھا دو بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں دس منٹ ہونے والے ہیں اور دھیڑ دے ہو اسے ہمیں کتنی ہو رہی ہے اور اس سے آگے ہمارا ہوتل ہے تو بھائی ٹائم ہو رہا چار بچ کے چالیس منٹ ہو رہی ہے اس میں پناٹھا ہو گیا یہ انڈا کیمہ ہو گیا اور سلاد ہو گیا اور دالچابل ہو گیا آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا شہری کرنے کے لیے بچ میں شہری کرتا ہوں باقی سب لوگ شہری کر چکے ہیں تو شہری والے لوگ سارے کے سارے چھلے گئے صرف میں رہ گیا اور آج پتا کہ چپل میرے پاس گھر سے لانے بھول گیا تھا ہمیں یہاں مجھے ایک جوڑی چپل ملی تھی جب میں عمرہ کرنے گیا تو وہ چپل بھی وہاں پر رہ گئی کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جب تواب کرتے ہیں تو چپل لکے کرتے ہیں تو میں ضرور ہی نہیں سمجھایا رہا ہوں بلہ اتنی دور آ رہے ہیں اللہ کہ یہاں جب چپلوں کو دھیان ہو تو خیر ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے نماز کی پلاننگ یہ ہے کہ نماز جو ہم پڑھیں گے فضل وہ حرم شریف میں پڑھیں گے کیونکہ اتنی دور آئے ہیں تو حرم شریف میں پڑھیں گے وہاں سانے کے بعد مجھے سونا ہے کیونکہ نیندار یہ پھو تکڑے بھائیں تو آپ دیکھو سڑک پر جماعت لگ چکی ہے اور یہ جماعت جو ہے نا حرم شریف والی جماعت ہے دیکھو تو اب ہی ہمیں بہاں جانے جو رہتے ہیں یہاں ہی پھر ہم نماز پڑھیں گے دیکھو ہمارے پاس جانواز نہیں ہے اس لئے ایک بھائی آئے ہیں وہ یہ جو ہے لیا ہے گتھا تو یہ بھائی ہمیں مل گئی ہاں سہی اور یہ نے مجھے پچان لیا والا سلام سماریا تو خدمت بھی لگو بھی ہمارے لیے میں نے کہا جانواز نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہم آپ کے لئے انتجام کرتے ہیں تو بھائی ہماری نماز ہو گئی اور دو خو گرمی میں جیک ہے کیونکہ مجھے بخار آرہ کلس ہے بھائی نے ہماری بہت ہیلپ ہیلپ ہی شام کو ملتا ہے انشاءاللہ بھیڑ دکھو یہاں پر بہت بھیڑ رہتی ہوئی صبح حرم شریف تو آپ جائی نہیں پاؤ گے اتنی بھیڑ رہتی ہے تو ابھی ہم روم پر چل رہے ہیں اس کے بعد میں ملتا ہوں آپ سے بھائی اس سے میں نے لگا پونے چھے بچ چکے ہیں اور جوہر کی نماز میں نے اپنی ہوتل میں جو مسجد ہوتی ہے وہاں بھی جماع سے پڑھا جاتی ہے اور اسرکی بھی پڑھ رہی تھی تو ابھی سین کیا ہے کہ افتاری تو ہماری ہوتل میں بھی ہوتی ہے جب پیچھے ہوتل دیکھ رہا ہو لیکن آج پہلی افتاری جو ہے مکہ شریف یعنی حرم شریف میں کرنی ہے یہ میرے تمنا تھی تو ابھی وہیں چل رہا ہے تو میں نے اپنا شیک لے لیا اور یہاں مجھے جو افتاری ہے میرے پیکج میں تھی لیکن یہاں مجھے کریدنی پڑے گی تو مارکٹ کا بھیو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ بنگالی ہوتل ہے یہاں پر یہاں جب بھیڑ لگ رہے ہیں صبح ہم نے یہاں فجر کی نواز پڑی تھی اور یہ جو فجر کی نواز ہے نا یہ ہوتی ہے تمہارے کی حرم شریف والی کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے جانے کا موقع نہیں ملتا تو دیکھو ابھی پہ کتنی بھیڑ ہے یہاں پر یہ سب رمضان کی رونک ہے اور یہ خواہی ہمیں بلوگر بلے کہاں سے ہو بھائی آپ بھائی میں کانکور انڈیا سے ہوا ہے میں کانکور انڈیا سے مجھے بھی کافی پر اس کے مطلب ہوں میں ملتا رہا ہے پرمیم یوٹیو بر ان کے چینل کو بھی سبسٹرائب کریں پیار دیں ابھی جو ہم چل رہے ہیں آگے تھوڑی سی افتاری لیں ہے اور بہاں سے ہوتل ہمارا پاس میں ہے یہاں تابر دیکھ رہوں گے ابھی ہم آگے چل رہے ہیں مجھے بھکار تھا بھوڑی بھکار ہے تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور دو پیر تو یہ ایسا تھا کہ جوہر کی جب نماز پڑی تھی میں نے اثر کی تو جیکٹ میں پڑی تھی اب تھوڑا موسم ٹھیک ہے لیکن موہ بھی کڑبا ہو رہا ہے بہت بھیڑ یہاں کی روننگ دیکھ کرنا ہے بھیڑ دیکھ کر کے مز آگیا تو یہاں دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے افتاری مل جائے میں چاہ رہا ہم افتاری مل جائے اور پکوڑی کوڑی میں کچھ لینا نہیں ہے یہاں پہ افتاری مل رہی ہے میں مل رہی ہے یہاں اور یہ لاکھے کہ ایک ریال اور ٹون ریال اگر آپ نے چنے کا چنے کا levہ رہا ہے اور باقی یہ سارے آئیٹم میں ایک ایک ریال کے ہیں یہ ساکھو چارے پکوڑے ہیں ایک ریال کے یہ ہے تین ریال کا یہ تو بھی تو بھائی تین ریال کے ہم نے چنے لیے ہیں اب مجھے جو رکارمینٹ ہے خضور کی ہے کیونکہ زیادہ میں کچھ کھانے رہا ہوں تو میں یہ چنے بھی لینا چاہتا تھا بٹ فل ملے نہیں تو چلو آگے دیکھتا ہوں میں جو ہے مجھے اب خضور لینا ہے سعودی عرب میں اسپیشلی مکہ میں آکے من لگتا ہے دیکھو ادھر اوچی اوچی بیڑن دیکھو گے ابھی بھی پہاڑ اور یہ جو ہے ماؤنٹین دیکھو گے تو کہیں نہ کہیں پورے ماؤنٹینوں کاٹ کریں یہ جو ہے آپ مکہ آپ دیکھ سکتے جو بنایا گیا ہے آگے ہمیں فل دکھائی دے رہے ہیں وہاں سے فل لیتے ہیں خضور مل گیا ہے ایتھا آٹریال دینا دینا ایک دو ایک دو تو یہاں پہ خضور بک رہی ہے ابھی چلتے ہیں خضور لینے کے لیے کوشش کے پر آپ فل لینے رہے ہوں گے فل کاٹنے پڑیں گے اس لئے فلال میں جو ہے خضور لینے رہے ہیں خضور آٹریال کی تھی بٹ یہ ہے کافی دل کے لیے ہو جائیں گے دوسری چیز کیا ہے یہاں بھی جو ہے جو مانگنے والے وہاں کی بہت بھیڑ ہے اس پیس لئے یہ لوگ جیسے بانگلہ دیش سے ہو گئے یا پھر ادھر سائٹ سے ہو گئے بھو ہوتے ہیں ابھی جو ہم پوچھنے والے ہیں سامنے چل رہے ہیں دوکھو یہاں پہ ایک چیز دیکھو کہ یہ جو بارے ہیں نا یہ والے یہ پانی گر رہا ہے روزداروں کے لیے تاکہ گر میں احسوس نہ ہوں میں یہ تو کہاں پانی آکا سا رہا ہے پانی اس پر سے جر رہا ہے یہ دوکھو پتہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں نا کبھی کبھی ہم زندگی میں سوچتے ہیں میں بہت سالے پہلا سوچتا تھا کہ جب میں مکہ مدینہ کو دیکھتا تھا تو کبھی جانے کا موقع ملے گا وہاں روزہ جو ہے افتاری ہوگی اور آج وہ چیز ہو رہی ہے نا تو ملاب بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ملاب کئی بارے سے لگتا ہے کہ آئیم دل لکی پرسن بہت زیادہ ہوں پھر جب میں سوچتا ہوں کہ لکی پرسن ہوں تو کبھی ایسا نہ ہو کبھی تکبور آ جائے تو یہ ہے چلو ابھی چل رہے ہیں تو جس لوکیشن میں چل رہا ہوں نا اسے کبوتر چوک بلا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی بہت اچھی خاصی بھیڑ ہے اور پیچھے یہ ٹاور آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کی برابر میں جو ہے ہمیں چلنا ہے انیاسی نمبر گیٹ پہ ہم چلیں گے بھائی یہ دیکھو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور جدھر بھی گیٹ پہ جا رہا ہے نا بھیڑی بھیڑے دیکھو پولیس نے یہ راستہ ہی بند کر دیا آپ دیکھتے ہیں کس راستے سے جاتے ہیں دیکھو یہ راستے بند ہونے لگے یہ راستہ خلوائے سے جاتے ہیں تو فائنلی دوستو ہم اندر آگئے اور بھیڑ دیکھو آپ کتنی بھیڑ ہے یار بے کابو اور بھاکے سارے گیٹ جو ہے بند ہو چکے ہیں یہی بھالا گیٹ اوپن ہے جسے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھو تو فائنلی مجھے یہاں پہ جگہ ملی ہے کتنی بھیڑ بہت خوش بھی ہوں کہ مکہ شریف ایلی حرام شریف میں بیٹھنے کا موقع ملا بھیڑ دیکھو بہت خوش بھیڑ ہے جیتر آپ نظر دکھاؤ گے بھیڑ بھیڑ دے گی آپ کو تو بھائی ہمیں نے یہاں پر افتاری کا پیٹٹ ملا ہے اس کے اندر بہت سارے آئیٹم ہیں اب یہ پتہ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے یہاں یہ لوگ پرائیویٹ بات رہے ہیں یہ لوگ جو ہاری ٹیسٹرٹم بین رہے ہیں یہ لوگ بات رہے ہیں تو کافی اچھے افتاری ہے اسے پھول کے دیکھتا ہوں اور ایک بھائی ایک کھاوا دے گئے تھے اور یہ تو میں نے لے لیا تھا خزور اور یہ میں خود ہی لے آیا تھا اسے پھول کے دیکھتا ہوں تو بھائی اس میں جو ہمیں ملانا ہے ایک یہ ملا ہے یہ کیا ہے یہ تو کھا کے بتا جلے گا ایک اس میں یہ ہے بسکٹ جیسا ہے پانی کی بوتل ہے اور اس میں ایک یہ اپی جوز جو ہوتا ہے اور یہ ساتھ وہی خجور ہو گیا خجور لگ رہی ہے ہاں خجور ہی لگ رہا ہے خجور ہے یہ ملی ہے چار پانچ آئیٹم ملتے ہیں تو یہ پورے پیکٹ یہاں سامنے بیٹھتے ہیں بھیڑ دیکھو اور رونا کتنی تاری لگ رہی ہے سامنے بھائی اس میں یہ ہے جیسا ہوتی نا پین ٹائپ کا ہوتا ہے برائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ ہے اس میں اس سامنے کا جو منزر ہے یہاں کا دیکھنے لائق ہوتا ہے مللہ بہت سکون والا منزر اللہ پاک ہر کسی کا دن یہ والا آئے جو آپ لوگ یہاں کر جو ہے جو ہے بروزہ افتار کرو بہت سکون والا منزر ہوتا ہے اس ٹائم کا تو اس سامنے سکرے بچ کا تیس منٹ ہو چکے ہیں اور تھوڑی بہت دین میں آپ تاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور یہاں پر بھیڑ دیکھو آپ ان کے شرمک میں چیaudience مجل inspires آپ تو بھائی میری افتاری بھی ہو گئی اور یہاں میں نے الحمدللہ مغریب کی نمازی پڑھ لی اور اتنا سکون ملا بھائی یہ جگہ ہی بھوتا لگ ہے بہت ایکسپرینس ہے الحمدللہ مزہ آگیا تو ابھی ہم بہار چل رہے ہیں اور سین یہ ہے بھائی پتہ یہ جو گورنمنٹ دیتی ہے نا افتاری یہ کافی اچھی ہے ایک بندے کے لیے کافی ہے بہت ساری افتاری میری بچ بھی گئی بہت یہ شہری کے ٹائم کام آ جائے گی اور یہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بہت سارے لوگ میں یہ پہجانتے ہیں جا جائے تار وہ انڈیا سے ہی ہیں تو ابھی میں بہار جا رہا ہوں اور ایک بارہ بیو دکھاتا ہوں آپ کو یہاں کا کتنا پیارا اور کتنا ساندار بیو ہے بھائی ہاں کا جبردست یہاں دیکھ رہا ہوں کتنی بھیڑ ہے پیر رکھنے بھی جگہ نہیں ہے یہ دیکھو میں ایک بار ہوتا ہوں آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیسنس اگر کسی پولیس میں ہوگا نا وہ سعودی عرب کی پولیس میں ہوگا بھائی اتنا پیسنس یعنی روزانہ کم سکم لاکھوں کروڑوں حاجیوں کو یعنی انہیں برداز کرنا اور پتہ ہے کس طرح سے بیہیو ہوتا ہم کے ساتھ لیکن پولیس نہ باقی میار اور دوسری بات گورنمنٹ اپنے بندوں کا بہت خیال لگتی ہے یہ سپیسلی حاجیوں کا بہت خیال لگتی ہے ہر چیز کا چاہے کھانا پینا رہین سنا تو ابھی میں دوستو بہار آگیا ہم سینی ہے کہ ایک گھنٹے بعد ترابی شروع ہوگی ترابی کا یہ سین ہے کہ دوستو پیر رکھنے جگہ نہیں ہوگی جہاں ہمارا ہوتیل ہے وہاں تا اتنی بھیڑ رہتی ہے جب ترابی ہوتی ہے تو بہت زیادہ تو اب میں اس بلوک کا اینڈ کرتا ہوں ہی اور ابھی میں تباپ کرنا ہوں گا یہاں اوپر کروں گا اور میری کوشش ہے کہ جتنے دن بھی رہوں میں یہاں مکہ میں ساتھ آٹھ دن میں ڈیلی تباپ کروں گا تو دعاوں کی درکاست ہے آپ سے لوگوں سے اور میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گا اب میں اس بلوک کا اینڈ کرتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال لگیں اور مجھے انسٹیگرام پر ضرور فولو کریں اللہ حافظ وہاں سہریاں بھی کریں وہاں نمازیں بھی پڑھیں وہاں تواف بھی کریں یعنی کہ یہ ایک الگ طرح کی خواہش ہے کہ ہمارے جو ریلیزن میں جو ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی الگ طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ میں یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بیان نہ کر پاؤں کہ مکہ میں جو پہلی ہی نظر پڑتی ہے اور پہلی نظر پڑتے ساتھ ہی جو انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے کبھی میری لائف میں بھی آئے گا الحمدللہ سابر بھائی اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ وہاں جائیں حاضری دیں اور اپنی جو ایک دلی تمنا ہے اس کو پورا کر سکیں ابھی تو خیر مہنگائی کے عالم میں لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں ضرور جاتے ہیں اس معاملے میں کوئی مہنگائی اور کوئی اتنا نہیں فیل ہوتا لیکن پھر بھی حکومت کو چاہیے کہ حج عمرہ پہ خاص کر کے کوئی جس طرح سے انڈیا میں حج پہ سب صدی دی جاتی ہے دیکھیں پاکستان ایک مسلم کنٹری اور وہاں پہ حج اور عمرہ اتنا مہنگا ہے تو سوچ کے شرم آتی ہے دوسرا بہت مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ ایک ایک چیز ایک ایک بات میں نظر تھی دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ سہنے حرم میں جا کے بیٹھتے اور وہاں پہ اگر آپ وہ افطاری دکھاتے اور مزہ آ جاتا اس ویلوگ کا کیونکہ اور زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی لیکن آپ نے کیونکہ آپ کی کوئی مجبوری رہی ہوگی آپ نے اس کو کور کیا ہے وہاں سے باہر اور مین گیٹ کیونکہ رمضان شریف میں اتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اپنے ٹریور کلنا اور ویلوگ بنانا اور یہ سب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پہ سماہ ہی الگ ہوتا ہے وہاں پہ برکتیں اور رحمتیں ہی الگ ہوتی ہیں اور اس سب چیزوں کو ایک مسلمان ہی جان سکتا ہے اور جیسے آپ لوگوں کے لیے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جس طرح ان کے لیے کسی بھی ٹیمپل پہ اسی طرح سے جانا جو کہ لائک مکہ اور مدینہ ہو تو وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جانا اور کتنا عدبد نظارہ ہوتا ہے کتنا ہی مزہ اور پرسکون والی جگہ ہے خیر میں تو کبھی گیا نہیں لیکن انشاءاللہ لائف میں جاؤں گا کبھی ضرور بلکل جی بہت زبردست چیز دیکھیں کہ بہت خوشی ہوتی ہے ایک انسان کی جب اس کے جو مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ جب اس کی عبارتگاہ ہوتی ہے تو ہمارے لئے یہ سب سے بڑھ کر چیز ہے تو وہاں پہ انہوں نے افطار کا دکھایا انہوں نے اپنی وہ سارا بدبست بھی کیا تھا لیکن وہاں پہ جو لیکن وہاں پہ افطار ملتا ہے آپ نہاں بھی کچھ لے کے جاؤ آپ بیٹھو وہاں آپ کے بیٹھے بٹھائے ہی ہر چیز آپ کو اویل کر دی جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون دے رہا ہے کون بانٹ رہا ہے اور کدھر سے آ رہا ہے کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ بانٹا جائے اور افطار کروانے کا تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کا نیکی اور عجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو سواب ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو سواب ہے اور روزہ دار کے روزہ میں بھی کمی نہیں ہوتی اس لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ بانٹا جائے وہاں پہ ایسا ہے اور میں نے سنایا کہ وہ خود آوازیں دے رہے ہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آئیں آئیں اور یہاں ہمارا بیٹھیں اور خاص کر کے اب دیکھیں ہم ٹیکسٹائل مارکیٹ سے ہیں ہماری مارکیٹ کے لوگ ابھی جانا شروع ہو گئے ہیں عمرہ کے لیے کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں ہے وہ نکل جاتے ہیں اپنے ان ٹائمز پہ اور وہاں پہ یہ ہولی منت جو ہے جو رمضان ہے وہاں پہ گزارتے ہیں اور اس کی الگ ہی وہاں پہ رونک رہتی ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ رمضان میں کمز کم ایک بار مدینہ اور مکہ جایا جائے اور پھر اس کی سعادتیں اور برکتیں لی جائیں گے بہت ہی زبدس ویلوگ تھا مزہ آیا ویڈیو کو دیکھ کے اور آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی یہ ضرور آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں اگر تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریے گا شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں کون ایکس میں تب تک کے لیے اللہ